السلام علیکم دوستو شاید علی فرم شاید علی فٹنس آج ہمیں ایک امپورٹن ٹاپیک یو پر بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ کامن مسئلہ ہے آج کل کے لوگوں میں آج کل کی جنریشن میں اور آج کل جو لوگ اس چیز کیوں پر رونا رو رہے ہیں ایون ینگ سرز بھی جو ہے اس چیز سے کافی زیادہ پریشان ہیں جو کہ مسئلہ ہے شوبر کا ڈائیپٹیز کا بی پی کا جو کہ ہمارا دیسی معاشران کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری لوکل کمیونٹی ہے دیسی کمیونٹی ہے وہ اس چیز کا کافی زیادہ اس چیز سے شکار ہیں تو آج جو ہمارا ساتھ موجود ہے ڈاکٹر واسیم ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا ان مسئلوں کو ان بیماریوں کو ہم میڈیکیشن کی طرح کیسے حل کر سکتے ہیں یا آیا میڈیکیشن کا جو ایک گوبارہ ہوا میں پھیلایا گیا ہے تو واقعی ایک سچائیہ اس میں یا ان بیماریوں کو ہم بغیر میڈیکیشن کی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اپنا ٹائم دینے کیلئے اور آج جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ بیماریاں ہیں اسپیشلی مین جو قوز ہے ایک قسم کا بیماریوں کا جس کو ہم ڈیابیٹیز جس کو ہم شیگر کہتے ہیں اور آہ کافی زیادہ جو ہے یہ بیماری کومن ہے ہمارے دیسی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں باہری کنٹریز میں بھی یہ ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہے جس سے لیول پہ پاکستان انڈیا یا جو ہمارے دیسی ممالک ہے وہاں پر پائی جاتی ہے تو کیا اس کی ریزن ہے مین ریزن کیا ہے کہ جو ڈیابیٹیز ہوتی ہے ہماری لوگوں کو دیکھیں اس میں نا کچھ سوچ لوگوں کی ایسی بنا دی گئی ہے نا کہ ایک غزائی بیماری کو لوگوں نے یہ سمجھ لیے کہ جیسے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اور عموماً لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے سمجھتے ہیں لوگ کے جیسے اگر ایک خاندان میں ایک بندے کو ہے دو بندے کو ہے تو ہمیں بھی ہوگی یعنی کہ اگر امی ابو کو پیرنس کو ڈائیابیٹیز ہے تو ہمیں تو ہونی ہونی ہے حالانکہ حقیقت میں یہ ایک غزائی بیماری ہے اور یہ انسان کا اپنا غزاء کا انتخاب ہے جو انسان کو ڈائیابیٹیز تک لے کے جاتا ہے تو اگر غزائی بیماری کی ہم بات کریں کہ وجہ اس کا زخیرہ اندوزی ہے خوراک کا زیادہ انٹیک ہے تو اس کا علاج بھی اسی کو اسی چیز کو ریورس کرنا ہے تھروہ فاسٹنگ لوگ کارب ڈائیٹ کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ میں کم کر کے ہم اس گماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں شگر کے مریض کو جب پہلی دفعہ شگر کا پتہ چلتا ہے تو اس کے پشاب میں سے گلوکوز نکل رہی ہوتی ہے وہ باڈی نے ایمرجنسی ایگزیٹ لگایا ہوتا ہے اور گلوکوز کو جسم سے نکال رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی آپ کو سائن یہ دے رہی ہوتی ہے کہ اس ایکسٹر گلوکوز کو جسم سے باہر نکالو اور وہ آپ نے کیسے اپنی باڈی کی مدد کرنی ہے اس پورے عمل میں ایکسرسائز کر کے لوگ کارب ڈائیٹ کے ذریعے اس کے علاوہ فاسٹنگ کے ذریعے جب ہم جو ہے اس سٹورڈ انرجی کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے وہ گلوکوز انرجی میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے ذریعے وہ جسم سے باہر نکلے گا جب ہم دوائی پہ جاتے ہیں تو وہی گلوکوز جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اس کو ہم واپس سیل کے اندر زبردستی گھسا رہے ہوتے ہیں یاد رہے کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں وزن زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھنے تو کہیں پہ بھی جو ہے انرجی کی کمی نہیں ہوتی انرجی کی زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو جو سٹورڈ انرجی ہے جو کہ آپ نے سٹور کی ہوئی ہے اس کو تو استعمال ملے آئے پشاپ سے گلوکوز اسے نکل رہی ہے کیونکہ اس ایکسٹر گلوکوز کی جسم کو ضرورت نہیں ہے تو آپ نے وہ جو انرجی سٹور کی تھی اس کو استعمال میں لانا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اور ٹریٹمنٹ ہم جو ہے آپ کریں گے یا ہم دوائیوں کے ذریعے یا انسلین کے ذریعے وہ گلوکوز واپس سیل میں گھسانے کی کوشش کریں گے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں تو اس کا نقصان ہی ہوگا اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے کاربو آڈریٹس کی انٹیک کم کرنی ہے تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کاربو آڈریٹس میں روٹی آ جاتی ہے چاول آ جاتے ہیں ڈالے مختلف قسم کی آ جاتی ہیں تو جیسا کہ ہمارے ہاں یہ کونسپٹ ہے کہ روٹی میں طاقت ہے چاول میں طاقت ہے تو کیا آیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے سچ کے مطلب اگر روٹی چھوڑ دوں گا یا چاول چھوڑ دوں گا تو ہمیں طاقت کہاں سے آئے گی دیکھیں پہلے وہ جو خون میں اتنی شگر دربدر پھر رہی ہے اس کو تو استعمال میں لے ہے نا میں یہی چیز دیکھتا ہوں ٹرائیکلس رائٹس بڑے ہوتے ہیں شگر بڑی ہوتی ہے توانائی جسم میں دربدر پھر رہی ہے کہ مجھے استعمال کر لو اس صورت میں مزید روٹی چاول کھانے کی کیا تک بنتی ہے عام اکل سے بھی اگر ہم سوچیں نا زر اصد دماغ کو لڑائیں تو ہمیں یہ چیز پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا تو یہ جو ہم نے حد کروس کی ہے نا منٹیننس کیلریز کی یا جو ضرورت سے زیادہ کھانے کی اس کی سزا کی شکل میں ڈائیبٹیز آتی ہے اور وہ جیسے ہی آپ اپنا خوراک کا انتخاب بدل دیتے ہو تو وہ بیماری بھی ریورس ہو جاتی ہے فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ یہ مرکز ہونا چاہیے ڈائیبٹیز کو ٹریٹ کرنے کا نہ کہ ایچ بی اے ونسی تین مہینے کی شگر بیماری کی علامت ہے تین مہینوں میں شگر کتنی باڈی نے برداشت کی ہے لیکن شور کو کنٹرول کیا کر رہی ہوتی ہے وہ انسولین ہے تو لیٹسے اگر آج آپ نے انسولین کا ٹیسٹ کرایا اور وہ انسولین پندرہ آگئی اور آپ نے اس پندرہ انسولین کو دو پہ لانے کی کوشش شروع کر دی آپ ایچ بی اے ونسی نہ کرائیں آپ جب اس انسولین کو دو پہ لے آئیں گے نا آپ جب ایچ بی اے ونسی چیک کریں گے تو وہ نارمل ہوگا تو اب اگر ہم مرکز انسولین ریزسٹنس کو بنا کے اس کو ٹھیک کریں تو اس سے نہ صرف شگر ٹھیک ہوگی ٹرائیگلیس رائٹس بھی کم ہوں گے بلڈ پریشر بھی کم ہوگا سوزش بھی کم ہوگی فیٹی لیور بھی ٹھیک ہوگا یورک ایسٹ کا پرابلم بھی ٹھیک ہوگا جوائنٹ میں جو پین ہے وہ بھی بہتر ہو جائیں گے تو یعنی کہ اگر اتنی ساری بیماریوں کی وجہ اللہ نے ایک رکھی ہے تو علاج بھی ایک ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اتنی پرابلم جو لوگ پھسے ہیں اگر وہ اپنے خوراک کا انتخاب بدل دیں لوگ کارپ کیٹو ڈائیٹ ان پہ آج ہیں تو وہ ان بیماریوں کو ریورس کر سکتے ہیں تو بڑی امید ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا تو بالکل ایسا ہی ہے ایک باعمل شخص جب اپنے خوراک کا انتخاب بدل دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ انہیں ہفتے میں دو روزے رکھے تو اگر آپ انہی کو فالو کر کے ہفتے میں دو روزے رکھو گے بھوک رکھے کھاؤ گے کارپز سٹک کرو گے تو آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی کچھ بھی نیا نہیں ہے وہی پرانی چیزیں ہیں جو ہم بھلا چکے ہیں صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ ہمیں کس کس طرح کے جو ہے فیوچر میں نقصان دے سکتی ہے کہ اگر فرض اپل ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ خوراک کے بارے میں ہمیں اتنا گائیڈ نہیں کیا جاتا ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ میڈیسن استعمال کرو وہ میڈیسن استعمال کرو تو یہی میڈیکیشن ہمیں اور کس طرح کے نقصانات دے سکتی ہے دیکھیں میڈیسن اگر صرف میڈیسن تک بات ہو نا ٹیبلٹ سکتی ہے تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن لانگ رن میں اگر آپ لمبے عرصے تک جا رہے ہیں اور پھر بعد دو گولی تین گولی اور انسلین تک آتی ہے خاص طور پر انسلین لینے والے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کو جب ڈاکٹر انسلین دیتا ہے اور ساتھ آپ کو وزن کم کرنے کا کہتا ہے تو آپ کیسے وزن کم کرو گے جب آپ باہر سے انسلین لے رہے ہو تو فیٹ برننگ تو بلاک ہو جائے گا انسلین کے خون میں لیولز ویسی زیادہ ہیں اور آپ باہر سے انسلین لے کے مزید بڑھا دی ہیں تو چربی جلنے والا عمل تو بلاک ہو جائے گا تو یہ مشورہ مریضوں کو دینا انسلین لگا کے کہ وزن کم کرو یہ میں خود اس کی اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں اچھا ایک چیز کی اوپر میں کچھ دنوں پہلے بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ مطلب میں جن کو فالو کر رہا تھا تو ان کو میں نے پوچھا کہ آپ میڈیکیشن کو یوز کر رہی ہے تو انہوں نے مجھے ایک سپیسیفک ڈائیبیٹیز کی میڈیسن کا نام بتایا تو میں نے کہا کیا آپ کو شوگر ہے ڈائیبیٹیز ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی جو ہے نہیں ہے لیکن میرے فیملی میں یہ چیز چل رہی ہے ڈاکٹر نے مجھے یہ میڈیسن وزن کم کرنے کے لیے دیا ہے تو وہ میں بہت حیران ہو گیا تو میٹ فارمن اس کو یوز کیا جاتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے بٹ میں یہی بات کہتا ہوں کہ قدرتی طریقے سے وائٹمنز کو پورا کر کے اس کے علاوہ اپنے لوگ آپ ڈائیٹ کو فالو کر کے ایک سائز کر کے اگر آپ ایک اچھے ریزلٹس لے سکتے ہو تو پھر ان دوائیوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے فیملی میں اگر پندرہ لوگ ہیں اور چودہ کو ڈائیٹیز ہے اور پندرہ میں ان کو پتا ہے کہ اس نے کیسی ڈائیٹ لینی ہے اس کو ڈائیٹیز نہیں ہوگی تو یہ ایسی کہانی ہے انشاءاللہ اور بڑی امید ہے میں اپنے پیشنٹس میں جو ریزلٹس دیکھ رہا ہوں ڈائیٹ کے ذریعے کاش آپ لوگ ان سے ملیں ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو کرسی پہ نماز پڑے تھے اب ماشاءاللہ باجمات سجدے کر رہے ہیں تو یہ اگر موٹیویشن نہیں ہے تو پھر کیا موٹیویشن ہوگی اور جتنے بھی ہماری ویورز دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے جو ہمارے دیسی معاشرے میں ایک کامن بیماری ہے شوگر جس کا لوگوں نے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی بھی کہ آپ جو ہے میڈیسن استعمال کریں انسولین استعمال کریں تو خدارہ ان چیزوں کی طرف نہ جا کے اپنی ڈائیٹ کی اوپر خود فوکس کر گئے ڈائیٹ کی اوپر لوگ کو فالو کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن اس محنت کو نہ کرنے کے چکر میں لوگ بس میڈیسن استعمال کیے جارہے ہیں استعمال کیے جارہے ہیں تو لوگ آپ ڈائیٹ کی طرف آئیں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا ہوا کہ لوگ آپ ڈائیٹ کی طرف آئیں اور ہیلڈی چیزیں کھائیں ورک اوٹ کریں ایک اچھی غزہ کھائیں اچھا جو ہے ورک اوٹ کریں تو انشاءاللہ جو یہ غزائی بیماری ہے جن کا لوگوں نے اتنا کہا ہوا ہے کہ یہ میڈیکیشن والی بیماری ہے تو انشاءاللہ ہمارے اپنی ہی کچھ عادت اٹھیک کر کے ہم اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہوں یہ آپ لوگ کو یہ سیشن اچھا لگ ہوگا دس از میشہ زیادی بھی ڈاکٹر وسیم سیو ایڈر ویڈیو تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ